لمحے انتظار کے بعد تعمیر ہوا رام للا کا مندر رام کی نگری آئیودھیا سے سلام ٹی وی کی ٹیم نے رام مندر آخاتے کا جائزہ لیا آئیے دیکھتے ہیں بھاوے مندر کی تصویر برسوں کا انتظار اور اس انتظار کے بعد کے جو لمحے ہوتے ہیں وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے برسوں اس بات کا انتظار کیا ہو آدھا آپ سلام ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ میں ہوں سید مبشیر اور اس ٹیم ہم پہنچے ہیں رام کی نگری آئیودھیا اور میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر یہ رام مندر کی تصویر ہے رام مندر کے باہر کا ایریا ہے حالکہ اب یہ بہت زیادہ بھیڑ ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں روزانہ درشن کرنے آتے ہیں کیونکہ رام ہندوستان کے ہیں کسی ایک مذہب کے نہیں رام میں آج تھا صرف ہندو مذہب کی نہیں ہر کوئی وہ ہندوستانی جو اس دیش میں پیدا ہوا وہ رام کے آستیتو کو ٹھکرا نہیں سکتا یعنی ناکار نہیں سکتا تو اس وقت ہم موجود ہیں رام کی نگری آئیودھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھکتوں کا تاتا ہے وہ کتنا دادوارزدست ہے یہاں پر ابھی ایک بجے دوبارہ انٹری شروع ہوئی ہے تو یہاں سیکیورٹی پوائنٹس کے حساب سے سیکیورٹی چیک ہوتا ہے اس کے بعد پھر آگے بھی سیکشن میں جاتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ جو سامنے آپ پنڈال دیکھ رہے ہیں وہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہے جیسا کہ آپ دوسری تصویروں میں دیکھ رہا ہوں گے اس کے آگے رام مندر کا جو نرمانکار چل رہا ہے ابھی فلال فروری میں پران پتشتہ کی گئی اس کے بعد سے پورے دیش ہی نہیں پوری دنیا میں رام مندر کے لیے جو آستہ ہر اس شخص کی ہے جو ہندوستان میں ہو یا ہندوستان سے باہر ہو وہ دیکھی جا سکتی ہے صاف طور پر ہے کہ رام صرف کسی ایک دھرم کے نہیں ایک مذہب کے نہیں رام ہندوستان کے ہیں ہر اس کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جو رام کا پیغام تھا جو رام کی ہدایت تھی ان کے ماننے والے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو وہ ایک بار اب رام مندر آنا ضرور چاہتے ہیں پانسو سال کا بتایا جاتا ہے سنگر شہر حالکہ جس طریقے سے کوٹ کا فیصلہ آیا کوٹ کے فیصلے کے بعد صرف رام مندر کا کام شروع ہوا پران پتشتہ اسی سال کی گئی دوہزار ستائیس تاہیت کے پورا مندر پریسر کمپلیٹ ہوگا یعنی ابھی کچھ ہزار لوگ آتے ہیں اندازہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئیں گے پران پتشتہ کے بعد سے رام مندر کا جو ایک دھوم ہے پوری دنیا میں ہے اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ صرف ہندوستان ہی نہیں ہندوستان کے باہر کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی اگر ہندوستان ہی رہ رہا ہے اس کی ایک آستہ اس کا ایک لگاؤ رام مندر میں ہے اور وہ یہاں درشن کرنے ضرور آنا چاہتا ہے ابھی آپ چاروں طرف میں اپنے کیمپل سے محبوب سے کہوں گا ایک بار آپ کو دکھائیں جو بھکتوں کی لمبی لمبی لائن ہے وہ درد جاتے ہیں جو لوگ معذور ہیں چل نہیں سکتے ان کے لیے ویل چیئر بنائی گئی ہے سپیشل آرائزمنٹ کیا گیا کئی کٹیگریز میں یہاں پر لائنیں ہیں یہ لائن بنائی گئی ہے اس کے بعد سکیورٹی چیک ہوگا سکیورٹی چیک کے بعد پھر آپ آگے گھومتے ہوئے سامنے جائیں گے اور سامنے ابھی بھی کنسٹرکشن کی بڑی بڑی جو مشینیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ رام مندر کے جو دشن کرنے کے لیے آتے ہیں کیونکہ کہا یہ جاتا ہے رام صرف ہندو کے نہیں ہے انسانیت میں بھروسہ رکھنے والا موسیقی